اسلام علیکم میں آج آپ کے ساتھ کے بریڈ اور آلو سے بننے والے سنیکس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی کم اجزہ کے ساتھ یہ ریسیپی بنا کے ہم تیار کر سکتے ہیں اور فورن سے بنا سکتے ہیں بلکل بھی اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے آپ بچوں کو یہ ریسیپی یہ سنیکس جو ہیں آپ بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ شام کی چائے کے ساتھ اسے سرف کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی ہے سنیکس آپ بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو اسے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نہیں آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل نوٹفکیشن کے ساتھ آن کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی بات سانی آپ کو ملتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں ہم سب کے کھانوں میں شاملیں یہاں میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لے لئے تھے ان کو بوائل کر لیا تھا اچھی طرح بوائل کرنے کے بعد میں نے انہیں میشر کے ساتھ میش کر لیا ہے آلو ٹھڑنے ہونے کے بعد میں نے ان کو میش کیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا ایک بڑا کھانے کے چمچ جتنا سبس فریش کھٹا ہوا دھنیا میں یوز کر رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ سبس پیاز ہے یہ تقریباً آدھا پیالی میں نے اس میں یوز کیا ہے دونے کے بعد سبس پیاز کو اچھی طرح میں نے سٹرینر میں رکھ دیا تھا تاکہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد ایک بڑا کھانے کے چمچ جتنا میں اس میں کٹی ہمیچڈ ڈال رہی ہوں اور آدھا چھوٹا چمچ اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کیجئے گا اور اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد میں نے اس میں بریڈ کرمز ایڈ کی ہیں تاکہ اس میں جو تھوڑی سی سوفٹنس آتی ہے اس میں آلو میں وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے گی بریڈ کرمز اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں ورنہ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو بریڈ کرمز میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ بریڈ کے بچے ہوئے سلائسز کو میں نے گرینڈ کر کے اس میں ایڈ کیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز ہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ کون فلار اس میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کے بریڈ کے سلائسز کو یہ سائٹس کو میں کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو سائٹس کو کٹنگ کر سکتے ہیں ورنہ اسی کے ساتھ ہی آپ یہ ریسی بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا میں بریڈ کے سلائسز کو فلیٹ کر رہی ہوں اگر بلکل ایکول نہ بھی ہوں کارنرز اس کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ریسی بھی میں آپ دیکھیں گے کہ بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں اس کے بہت زیادہ ان کارنرز کو ایکول کرنے کی اس کے بعد یہاں پہ میں پانی لے رہی ہوں ایک بال میں میں نے پانی لے لی ہے اور بس جسٹ میں نے ایک دفعہ اس میں ڈپ کیا ہے بریڈ کے سلائسز کو اور اچھی طرح میں اس کو نچوڑ رہی ہوں اچھی طرح اس میں سے پانی نکار رہی ہوں بریڈ کے سلائسز میں سے اور جو میں نے سٹفنگ ریڈی کی تھی اس کو میں اچھی طرح اس میں فل کر رہی ہوں فل کر لینے کے بعد میں ایسے اس کی کلوزنگ کر رہی ہوں اچھی طرح بلکل بھی سلری لگانے کی ضرورت نہیں ہے بریڈ کے سلائسز کے کناروں کو ہم اچھی طرح پریس کریں گے تو اس کی بہت ہی پرفیکٹ سی ایک شیپ بن جائے گی دوسرا سلائس بھی لے کے میں ایسے ہی کر رہی ہوں اگر آپ ان سنیکس کے کوئی اور شیپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں کتنی آسانی سے اس کی فلنگ کر کے اور فلنگ بھی ہم نے اچھی ہاسی اس میں ایڈ کی ہے تھوڑی سی فلنگ اس میں ایڈ نہیں کی ہے اس ٹائم پہ بریڈ جو ہے وہ اچھی طرح سوفٹ ہے تو ہم اس کی فلنگ بھی اچھے سے کر سکتے ہیں اور اس کو ہم فرائی بھی آپ ایسی لی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کوٹنگ کریں گے اس کی کوٹنگ کے لیے میں لے رہی ہوں یہاں پہ بریڈ گرمز اور اس میں تھوڑا سا میرے پاس یہ میرے پاس موسٹلی ہوتا ہے یہ فریش کٹا ہوا جو دھنیا ہوتا ہے نا وہ میں نے ڈرائی کر کے رکھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں نے اس میں دھنیا ایڈ کیا ہے اور ایک بول میں میں لے رہی ہوں ایک انڈا اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا اس میں دودھ ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا دودھ ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر انڈا آپ کے پاس ایک آدھ ہے قوانٹیٹی میں کم ہے تو آپ سلری بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس میں ملک ایڈ کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ایک چمچ میں اس میں میدہ ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی جو ہماری سلری ہے یہ تھوڑی سی ٹھک ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ایک بڑا کھانے کے چمچ جتنا اس میں میں نے میدہ ایڈ کیا ہے میدہ بھی ہم اینڈے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں تو اس کے بعد ہم اس کی کوٹنگ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مکسنگ میں نے بہت اچھے سے کر لی ہیں اب ایک بریڈ کا سنیک لے کے یہاں پہ میں پہلے اینڈے میں ڈپ کروں گی اینڈے والی جو سلری ہم نے ریڈی کی تھی تو اس میں میں ڈپ کروں گی اچھی طرح اور زیادہ دیس کو اس میں رکھنا نہیں ہے جس ایک لیئرز ہی بنا کے تو اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے یہ دیکھئے بریڈ کرمز کی کوٹنگ بھی میں اچھے سے کر رہی ہوں اور بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرتے ہوئے ہم اس کے سارے ہی کورنرز کو اچھی طرح ایک دفعہ ہلکے ہلکے آتھوں سے پریس کر دیں گے تاکہ کہیں سے بھی سٹفنگ باہر نکلنے کا ڈر نہ ہو یا یہ سنیکس جو ہیں وہ پھٹنے کا ڈر نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح ہم نے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر لی ہیں یہاں پہ ایک اور سنیک میں آپ کے سامنے ایسے ہی اس کی کوٹنگ کرنے لگی ہوں تاکہ آپ بھی آسانی سے اسی طرح اس کو بنا سکیں سنیکس کو اور آپ بھی سنیکس کو بنا کے انجوائی کر سکیں اگر کہیں سے کوئی کورنر آپ سے کھل رہا ہے یا پھٹ رہا ہے تو آپ اس کی کوٹنگ اچھے سے کریں گے تو اس کو ہلکے ہلکے آتھوں سے پریس کریں گے تو ایسی لی یہ سنیکس جو ہیں وہ پریس ہو جاتے ہیں اور کلوز ہو جاتے ہیں بلکل بھی کہیں سے بھی سٹفنگ باہر نہیں نکلتی ہے نہ یہ سنیکس پھٹتے ہیں اور اگر آپ ان سنیکس کی سموسا کی شیپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایسی لی سموسا کی شیپ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اس ٹائم پہ سیف کرنا چاہتے ہیں فریز کرنا چاہتے ہیں سنیکس تو پہلے کسی بھی ٹری میں اس کو تھوڑے سے فاصلے پہ رکھے تو ان کو آپ فریز کر لیں اس کے بعد کسی بھی پولیتھن بیگ میں یا کسی بھی ایرٹر جار میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں رکھے ان کو فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے پری ہیٹ آئل میں میں نے ان کو فرائی کرنا ہے اور پری ہیٹ آئل تھا اس میں میں سارے سنیکس کو ڈال رہی ہوں اور ایزیلی سارے سنیکس ایک ہی بار میں آپ فرائی کر لیں گے میں یہ سنیکس میڈیم ٹو ہائی فلم پر فرائی کر رہی ہوں اور صرف دو سے تین منٹ میں یہ جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں اندر والی سٹرفنگ تو ہماری کوکٹی ہے صرف ہم نے اوپر ور لیئر کو جو ہے وہ فرائی کرنا ہے کرسپی کرنا ہے بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے تقریباً ہاف فرائی ہو چکے ہیں تھوڑا سا ان کا کلر چینج ہوگا تو میں ان کو نکال لوں گی میرے چینل پر اسی طرح کی سنیکس ہی بہت سی آسان اور ڈیفرینٹ اور مزیدار سے ریسپیز کرسپی سنیکس کے ریسپیز موجود ہیں آپ ان کا بھی ضرور وزٹ کیجئے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی اور اگر آپ ریسپی کو ٹرائی کرتے ہیں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ ہم مزید موٹیویشنل ہو کے اچھی اچھی اور مزیدار سی ریسپیز آپ کو شیئر کرسکیں یہ دیکھئے کتنا پیارا سا ان کا سنیکس کا کلر آ چکا ہے ہم نے اتنا ہی جسٹن کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے جن کا سنیکس کا کلر چینج ہو چکا ہے وہ میں ایک ایک کر کے باہر نکالتی جاؤں گی اور دونوں سائر سے ہی اتنا ہی ایسا ہی کلر آنا چاہیے میں نے ان سنیکس میں آلو کی فیلنگ کی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں کیمے کی فیلنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چکن کی فیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو چکن کی فیلنگ بھی اس میں کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں آپ ان سنیکس کو بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں ان کے فیلنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی جلدی سے یہ سنیکس بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور کتنے کرسپی بنتے ہیں بلکل بھی ہمیں یہ ٹائم زیادہ نہیں لگتا ہے یہ آلوب سے بننے والے سنیکس تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی بنے ہیں ضرور یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا اور آپ اس کی کرسپنیس چیک کیجئے گا یہ کتنے ہی کرسپی بنے ہیں بچے تو بہت چھوک چکھائیں گے اگر آپ یہ ریسپی گھر پہ بنائیں گے تو آپ کے بچے بازار سے مہنگ سنیکس اور مہنگ نگٹس لینا بلکل چھوڑ دیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سنیکس فرائی ہونے کے بعد کس طرح پھول گئے ہیں کوئی بھی سنیک جو ہے ہمارا پھٹا نہیں ہے ہم نے بہت آسانی سے اور بہت جٹ پٹ یہ سنیکس بنا کے ریڈی کر لیے ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی اسی طرح مزیدار سے اور اچھے اور کرسپی بنیں گے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہوتی ہے تو اپنی فیملی اور فرنس میں اس کو ضرور شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا حیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں نیکس امیزنگ سی ریسپی کے ساتھ ملوں گی جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ